انڈیا میں ایک گروہ پکڑا گیا جو یتیم خانوں سے یتیم بچے اٹھاتا تھا کچھ کی پرورش کرتا تھا جو لڑکے تھے ان کو مختلف جوگوں پر نوکریاں کرتے تھے لے کے دیتے تھے جیسے بڑے ہوتے تھے ان کی تربیت ایسی تھی وہی پہ چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے تھے اسی طرح جو لڑکیاں تھی جو ذرا بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی ہوتی تھی ان کو دھندے پر لگا جائے تھے سب کو یتیم خانے سے اڈاپٹ کرتے تھے میاں بیوی بن کے اور اس کے بعد ان بچوں سے اس طرح کے کام لیتے تھے یہاں پر بھی ایک جوڑا تھا جس نے مختلف سیاسی جماعتوں سے یتیم اٹھائے جو سیاسی جماعتوں سے نکالے جا چکے تھے ان یتیموں کو اٹھایا عمران خان کو اس کا لیڈر بنایا گیا یہ سب لوٹ مار شروع ہو گئی مشرہ بیوی کو چلانے والا جو پیر تھا اس کے کتنے رابطے تھے فیض کے ساتھ مشرہ بیوی رحمان نے نہیں بولتے کالم کے ساتھ میں آمی رضا خان اور ایوان صدر میں صدر کو پھینٹی لگ سکتی ہے کیا آپ سوچ سکتے ہیں یہ بات کہ ایوان صدر ہو صدر مملکت ہو جو سپریم کمانڈر ہے ملک کا اس کو پھینٹی بھی لگ سکتی ہے جی ہاں یہ واقعہ پیش آیا ہے اور پیش پیش تو نہیں آیا سوری میں غلط کہا گیا لیکن یہ واقعہ پیش آ جانا تھا اور اگر عارف علوی صاحب جو ہیں وہ یہ ہمیں بیان نہ کرتے تو ہمیں کبھی اس بات پر یقین نہیں آتا اس کے رابی جو ہیں وہ عصار رانہ ہیں بہت سینئر صحافی ہیں اور انہوں نے اپنی ایک ملاقات کا حوال بتایا ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ عارف علوی صاحب سے ملاقات میں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو صدر ہونے کے ناتے سے ہیوان صدر کے اندر کبھی ڈر نہیں لگا ان کے بکو انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہ صدر مملکہ جو ہیں وہ یہ کہیں گے ہم کسی سے اللہ کے سوا کسی سے نہ جھکتے ہیں نہ ڈرتے ہیں لیکن کہتے ہیں معاملہ اس وقت بالکل الٹ ہو گیا جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے تو خوف آتا تھا کہ کسی دن مجھے پھینٹی نہ لگ جائے اور یہ پھینٹے کن سے لگ سکتے تھی آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک میں باجوہ اور فیض کی حکومت تھی جنرل فیض جو آج کل کورڈ مارشل کا سامنا کر رہے ہیں باجوہ صاحب رہے نہیں ان سے پھینٹی لگنے کا اس پر احسار آنا کافی حران پریشان تھے اور انہوں نے کافی لمبی چوری تحریر بھی لکھی اس کے اوپر ساری تو بیان نہیں کی جا سکتی لیکن یہ جس طرح سے لوگ یہ چلا رہے تھے مجھے بھارت کا ایک واقعہ یاد آ گیا انڈیا میں ایک گروہ پکڑا گیا جو یتیم حانوں سے یتیم بچے اٹھاتا تھا کچھ کی پرورش کرتا تھا جو لڑکے تھے ان کو مختلف جوگوں پر نوکنیاں لے کے دیتے تھے وہ ایزے چائیڈ لے پر کام کرتے تھے پھر جیسے ہی بڑے ہوتے تھے ان کی تربیت ایسی تھی کہ وہ اس وہی پر چوریاں اور ڈکیتیاں کرتے تھے اسی طرح جو لڑکیاں تھی جو ذرا بلوغت کی عمر کو پہنچنے والی ہوتی تھی ان کو دھندے پر لگا دیا جاتا تھا یعنی ایک کو کام پر لگا دیا جاتا ہے دوسرا بھی دھندے پر دھندہ آپ سمجھتے ہیں کہ کون سا دھندہ ہوگا جسم فروشی کا دھندے پر لگا دیا جاتا تھا اب یہ جو گروہ پکڑا گیا تو وہاں کے میڈیا نے اسے یتیم ہور گروپ کا نام دیا یعنی وہ گروپ جو یتیموں کو کھاتا تھا یہ بڑی دلچسپ داستان ہے جس جوڑے نے یہ کام شروع کیا تھا اس نے بعد میں مزید جوڑوں کو اس میں شامل کیا موقع انہوں نے یہ اپنایا کہ یہ ہمارے براپے کا سہارا بنیں گے اور ہم نے اسی لئے یہ جرم کیا کہ ان بچوں کو کچھ کو پالا کچھ کو پلے پلائے بچے تھے سب کو یتیم خانے سے اڈاپٹ کرتے تھے میاں بی بی بن کے اور اس کے بعد ان بچوں سے اس طرح کے کام لیتے تھے جس میں میں نے آپ کو بتایا چوری ہے ڈکیٹی ہے رازنی ہے اور جسم کا دھندہ ہے جو لڑکیاں تھے ان سے یہ کام لیا جاتا تھا مجھے یقی یقی خیال آیا کہ سارا ناولی بات تو بالکل کسی حد تک اس سے ملتی جلتی نہیں ہے کہ یہاں پر بھی ایک جوڑا تھا جس نے مختلف سیاسی جماعتوں سے یتیم اٹھائے جو سیاسی جماعتوں سے نکالے جا چکے تھے ان یتیموں کو اٹھایا ان میں مرد بھی تھے خواتین بھی تھیں اور ان سب کو مختلف پارٹیز کے آپ ذرا اگر پی ٹی آئی کی فارمیشن پر غور کریں دیکھیں اس میں آپ کو ہر پارٹی کے چند لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور سب سے زیادہ تداد ان یتیموں کی ہے جو مشرف کے جانے کے بعد یتیم ہوئے تھے آپ میری سمجھ رہے ہوں گے کہ مشرف کے جانے کے بعد جو اس کو ابو بولتے تھے وہ جو یتیم ہوئے تھے ان کو اٹھانا آسان تھا کیونکہ وہ عادی تھے ایک وردی والے کی گود میں بننے کے ان سب کو اٹھایا گیا عمران خان کو اس کا لیڈر بنایا گیا پارٹی تشکیل دی گئی یہ سب لوٹ مار شروع ہو گئی لیکن یہ ان دونوں کے برہاپے کا سہارہ تھا ایک کو ریٹائرمنٹ کے بعد کچھ چیزیں چاہیے تھی اور ایک کو اپ گریڈ ہونا تھا یعنی اس کو آرمی چیز بننا تھا اپنے مستقبل کے لیے جیسے بھارتی جوڑے نے کام کیا تھا اسی طرح اس جوڑے نے بھی کام کیا اور یہ جتنے یہ تیم تھے کوئی وانے صدر میں چلا گیا کوئی وانے وزیراعظم میں چلا گیا کچھ وزارتوں میں بیٹھ گئے کچھ کو نوادشات کی گئیں ٹھیکے دیئے گئے جو بلڈرز تھے ان کو سوسائٹیز کے نام پر زمینیں جو ہیں وہ دی گئیں تو یہ ساری لوٹ مار چلتی رہتی اگر طریقے عدم اعتماد کے لیے تمام ان پوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ کٹھی نہ ہوتی برا خوفنات معاملہ ہے کہ اگر ایوانے صدر میں بیٹھا صدر بھی پھینٹی کھانے کی بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں خیال کرتا تھا کہ ہمیں پھینٹی نہ لگ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اس ملک میں جمہوریت کا کیا حال ہے یا کیا مستقبل ہے حال تو چلے اب ٹھیک ہو گیا مستقبلی شاید ٹھیک ہو جائے لیکن ماضی میں یہ کس طرح کی جمہوریت تھی جو لوگ ایجا کا نابدو ایجا کا نستعین کا نعرہ لگتے تھے اصل میں وہ کس کے سامنے جھک رہے تھے اصل میں وہ کس کی بات مان رہے تھے اصل میں وہ کس کی پیر بھی کر رہے تھے یہ باتیں اب کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں اور امید کی جاری ہے یہ تغارف علی صاحب نے اب بتایا ہے اور بھی بتائیں گے کہ وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم کیسے کام کرتے تھے کس طرح سے بشرا بی بی ان کو چلاتی تھی اور بشرا بی بی کو چلانے والا جو پیر تھا اس کے کتنے رابطے تھے فیض کے ساتھ یہ سارے معاملات آہستہ 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 سامنے آتے چلے جائیں گے آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ